دعوے 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 نواز شریف اگر جوش خدابت نے کچھ کہہ دیں تو بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو سیاسی بیان تھا لیکن کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جن سے جان چھوڑانا پیچھا چھوڑانا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کا ایک بڑا مشہور اور بڑا پرانا دعویع جو تقریبا اپنے ہر تقریر ہر خطاب میں وہ دوراتے ہیں آج پھر میں اپنے پروگرام کا اس کو حصہ بناوں گا لیکن اس کے بعد جو کچھ آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کس طرح سے نفی کرے گا میاں صاحب کی اس دعوے کی وہ آپ خود تحسلہ کیجئے گا نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اقتدار کی نہیں اقدار کی سیاست کرتے ہیں سنیے ہم اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عوام سے سچ بولتے ہیں اس سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت یہ میرا پنیادی فرض ہے سیاست نہیں میرا فرض اور میری یہ خدمت اور عبادت ہے اور ہم نے آپ کو کہا کہ اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے ہم اقدار کی سیاست کریں گے اقدار کی سیاست اقدار کی سیاست کرنا مشکل کام ہے میں یہ نہیں مانتا میں یہ آپ کو لیوریج دے دیتا ہمیہ صاحب کے آپ سے نہیں ہو پائی لیکن اب تو آپ سے اقتدار کی سیاست بھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ جناب کے پاس اقتدار تو رہا نہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب خود باہرہ موقعوں پر کہہ چکے ہیں یا آپ کی صاحبزادی کئی موقعوں پر کہہ چکی ہیں اور اب عملا ہمیں اس رڈ کو سبوتاز ہوتے دیکھا بھی ہے لیکن کس کے موں سے یہ نکلا آپ کے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بے بس ہیں ریاست کے اندر ریاست کی بات کرتے ہیں وزیر مملکت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نامعلوم افراد کی طرف سے کورز آتی جب آپ کی بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت تو وہ پھر ایک ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ تنزیہ یہ کہتے ہیں ہماری حکومت اس سے پہلے کہ میں وہ تمام ثبوت آپ کے سامنے رکھوں جس سے یہ ثابت ہو کہ اقتدار تو دور کی بات اب پہ شاید اقتدار کی سیاست کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ایسا نقبال صاحب نے کس طرح سے ایک دفعہ ریاست کے اندر ریاست کو کوسا تھا سن لیجئے یہ نوحہ یہ قصیدہ یہ ماتم جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ ہی صرف ایک شخص کے موہ سے نکلا یہ نکلا ایک اور شخص کے موہ سے بھی جو انہی صاحب کے ماتحت کام کر رہا ہے تلال چوہدری صاحب انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے اپنی بیبسی کا اظہار کیا وہ بھی سنی بلکل وزارت ملتی ہے کئی دفعہ اختیار نہیں ملتا یہاں وزیر داخلہ باہر کھڑا ہوتا ہے اور اندر سے تعلی لگانے والا اس کا متحد جو وہ بات نہیں سنتا اس پاکستان میں بیش مار ہر الیکٹڈ حکومت کو اور عموما ان حکومتوں کو جو عوام کے ووٹ سے آئیں کسی عامریت کی چھتر چھایا میں نہیں آئیں انہیں یہ بلکل یہ گلا بھی رہا یہ شکایت رہی کہ یہاں پر اختیار نہیں ملتا اقتدار ملتا ہے لیکن اختیار نہیں ملتا اقتدار ملتا ہے اختیار نہیں ملتا یہ اختیار کرونا کوئی ایک بار نہیں بارہار روئے آگئے اور تلال چودری صاحبی ہیں جو اپنے آپوزیشن والوں کو جو اپنے حضب مخالف کو تو خوب لتارتے ہیں لیکن کچھ اپنا نوحہ بھی وہ سنا دیتے ہوتے ہیں ان کو بھی نامعلوم افراد کی طرف سے کالز آتی ہیں اب اقتدار اقتدار سب پیچھے رہ گیا اب تو دھنکی بھی آگئی اب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے وہ لوگ جو نہیں پیچھے اٹنا چاہتے جو میاں صاحب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو کالز آتی ہیں بے وسیقہ ایک اور مظاہرہ ملاحظہ کیجئے یہاں کیا کوئی لوٹا کریسی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ کیا کوئی لوگوں کو لوٹا بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا لوگوں کو بگوڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو میاں نواز شریف کی تصویر لگا کر کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے میاں نواز شریف کی جماعت میں شمولیت کی وہ لوگ جو اس کے وزیر اور ایمینے رہے کیا وہ میاں نواز شریف کی ذات کا معاملہ نہیں ہے؟ یہ اصول کا معاملہ ہے ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کسی کو ٹیلی فون کالز اور اس طرح کی چیزیں بھی مگر انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی اس کو بالکل سامنا کیا ہے بیٹے اشتہاری وزیر خزانہ مفرور باپ اور بیٹی خود پیشیاں بھگت رہے ہیں اور جناب جب بات ہوتی ہے سیبلین بالا دسی کی جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیبلین بالا دسی قائم کی جائے تو پھر آپ اداروں سے ٹکر لے لیتے ہیں پھر آپ تصادم موڈ لے لیتے ہیں اور جب موقع یہ پہنچ جاتا ہے جب نوبت یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے ملک کے آپ کے معاشرے کا ایک دھڑا آپ کو چیلنج کرتا ہے آپ کی کسی پالیسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو پھر اس کو اتنے بھونڈے طریقے سے آپ کے وزیر داخلہ ڈیل کرتے ہیں کہ بلاخر وہی کچھ کرنا پڑتا ہے یعنی سو جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں اور سو پیاز بھی کھانے پڑتے ہیں یہ ٹویٹ ایک آپ کے سامنے رکھ رہو ناظرین یہ ٹویٹ دیکھے گا یہ کل کا ٹویٹ ہے کر میں غلط نہیں جو مریم نواز صاحبہ کا یہ ٹویٹ جہاں پر ایک پولیس والا تھکا ہارا بیٹھا ہے اور جس نے ٹویٹ کیا تھا اس پولیس والی کی تصویر کو وہ یہ لکھتا ہے کہ ایک پولیس اہلکار کی نہیں بلکہ یہ ہماری ریاست کی بیبسی کی تصویر ہے لیکن اس بیبسی کو مریم صاحبہ کسی اور انگل سے دیکھ رہی ہے وہ کہہ ریاست کی نہیں یہ ریاست کے اندر ریاست کی تصویر ہے ان کو اس کے اندر بھی اپنی اس سادش کی بو آ رہی ہے یہ وہی سادش ہے جس کی بو ان کو اپنے والے صاحب کے ناہل ہونے پر ہوائی تھی اب یہ وہی بو ہے جس کو ایک ایسا فیاسکو ایک ایسا مسئلہ جو خالصتاں گورنمنٹ نے حل کرنا تھا اس کو جب مس ہینڈل کیا گیا تو اس کا الزام بھی آپ ریاست کے اندر ریاست اس کا الزام بھی ناظرین ہماری مریم صاحبہ جو ہیں ہماری بہن ہماری بیٹی وہ ریاست کے اندر ریاست پر ڈال رہی ہیں اب ناظرین موقع یہاں پر آن پہنچا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس برے اور بھونے طریقے سے اس پورے فیاسکو کو حل کیا اس کا نقصان کیا ہوا ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے لوگوں کے جذبات کیا ہیں کیا ان کے لیے اب آئندہ الیکشن میں عام عوام میں جا کے کیمپین کرنا آسان ہوگا جس طرح سے انہوں نے یہ پورے ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایشیو کو ہینڈل کیا ایک ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پرپورٹیٹلی ایک گورنمنٹ کے منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر ہیں شکل واضح نہیں لیکن فیڈرل منسٹر ہیں اور شاید اگر میں غلط نہیں جہاں تک مجھے فیل ہوا وہ شبیہ جو ہے وہ تشبیح میں ان کو مشاہد اللہ خان صاحب سے دے سکتا ہوں لیکن اگر ہم سائیں گا لیکن ایک بارے میں میں شور ہوں یہ صاحب اس کا تعلق پی ایمل این سے ہے کیونکہ جو شخص ان کو کوس رہا ہے اس ویڈیو میں وہ یہی کہہ کے کوس رہا ہے کہ تمہارا تعلق پی ایمل این سے ہے سنیے کیا رد عمل کس رد عمل کا سامنا ہے ملک سے باہر یہ کنیڈا کی ویڈیو ہے سلام علیکم ساتھ جی موٹریہ دے مسلمان نہ دے ترکو احتجاج کرنا ہے تُسی اہل سنت وال جماعت دے اترمیم کی تیئے نواز شریف بیٹی نہیں ہے تُسی اوری پارٹی دے درکوڑنو میں احتجاج شاہد بڑے بڑے ایزت اکرام نہ احتجاج کرانگا نواز حکومت بیٹی نہیں ہے ترکوڑا احتجاج کرنا ساتھ جی تُسی مسلمان موسیقی 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 سوالات اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر ابا یہ اقتدار کی تو دور کی بات ہے اب جو اقتدار ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ جا کے پھر ڈگ مگا جاتا ہے وقت میرے پاس کم تھا یہ سب چیزیں میں نے اس لیے دکھائی ہیں کہ جب بیبسی کا یہ عالم ہے جس کرونا آپ خود رو رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کروا دینے چاہیے ایک فریش بلڈ جو ہے وہ آ جائے پارلیمنٹ میں اور وہ آ کے پھر باگڈور سنبھالیں اگر آپ کی بیبسی کا یہ عالم ہے اس پر کیا کمنٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کی شک اگزار ہوں دیکھیں یہ آج آپ نے جس ایشو کو ہائلائٹ کیا ہے اور جس انداز سے عوام کے جذبات احساسات کی اکاسی کی ہے میں اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کیونکہ ہمارا جو ختم نبوت کا عقید ہے اس کی احساس کو مجروح کیا گیا اور ہمارے ایمان کا کیونکہ جو بیسک جوز ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارا ختم نبوت پہ اعتقاد اور یقین نہیں ہے اور بینگ ایم مسلم اور بینگ سیٹیزن آف دیس ساورن کنٹری ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ شرارت یہ شرپسندی اور یہ تمام جو ایجنڈا تھا وہ اب ہیڈن طورا نہیں ایکسپوز ہو گیا وہ ای میل آپ نے دیکھ لی جنیوہ میں کون گیا انوشی رحمہ نے وہاں کیا کمیٹمنٹ کی اس کے پیرلل اس کو کیا ہونرشپ دی گئی اور انہوں نے پھر چور دروازے سے کس انداز سے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک دانستہ اس کے اندر انٹروینشنز کی چینجز کی اور اس کو تاثر دیا کہ یہ کلیریکل مسٹیک تھی پاکستان کے اندر اس وقت جو آگ لگی جذبات اور احساسات بڑھ کے اس میں سب سے امپورٹنڈ چیلنج ہوتا ہے حکومت وقت کا جو عوام مجھ سے نراز ہے آپ سے نراز ہے کسی بھی اور انڈیویجول سے نراز ہے اس کی نرازگی جو ہے وہ انڈیویجول بیسٹ ایکشن پہ سیٹل ہوتی ہے لیکن جو گورنمنٹ سے نراز ماب یا معصیز یا عوام باہر نکلتی ہے وہ گورنمنٹ کی سکل گورنمنٹ کا ایکسپیرینس گورنمنٹ کی کپیسٹی اس کو ایکسپوس کرتی ہے میں قبل از وقت انتخابات پہ رہنا یہ جو ٹاپک آپ نے ریس کیا یہ میرے بات کا میں نے رکھا ہوئے اس کو اس پر دیٹیل بات کروں گا کبھر از وقت انتخابات پہ اگر میں متضار رہا شاہد کو لیلوں ایکسکلوسیو ایک پریس کانفنس کی ہے میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا میں اس پریس کانفنس کا جو بیسک کانٹنٹ کا سب سے ٹاپ پہ ایجنڈا تھا وہ تھا یہی کہ بھئی یہ ناہل نلائق کربٹ حکمران جو ہے یہ فیل ٹو ڈیلیور میں اسی ٹاپک پہ اس لیے ہمیں فریش مینڈیڈ کی طرف جانا ہے دوسری ٹاپک پہ چلی گئی کیسے موقع مجھے اتنا اندازہ ہے کہ مختلف ہوگا وہ آپ سے مل نہیں کھات باگا مرتضی باہب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں علی انتخابات کنسیڈرنگ دی فاکٹ کہ ابھی انکورنمنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی ہلپلس ہے اور وہ میں نہیں کہہ رہا وہ خود ایویڈنس اپنا پیش کر رہے ہیں بتا دے بین آدمی کہ جناب ہمارے تو ہاتھ پر لے ہے کچھ نہیں don't you think this is the right time کہ آپ ارلی الیکشنز کی طرف بڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ارلی الیکشنز کا جو استحقاق ہے وہ وزیراعظم پاکستان کے پاس ہے کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو اسیملی کا میاد ہے وہ پانچ سال ہوگا اور پانچ سال سے پہلے صرف دو ہی صورتحال ہیں جس کے اندر ارلی الیکشن کال کیا جا سکے ایک یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے صدر مملکت کو یہ ریکویسٹ کریں کہ اسیملی کو تحلیل کر دیا جائے اور دوسری سیچویشن یہ ہے کہ صدر مملکت یہ محسوس کریں کہ حکومت وقت کو مجورٹی حاصل نہیں ہے قومی اسیملی میں اور وہ پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا کا کہیں ان دونوں صورتحال کے علاوہ کوئی اور سیچویشن نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر ارلی الیکشن ہو سکے تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے میں 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 علی صاحب اسی پہ آ رہا ہوں دیکھیں کہ چونکہ فیصلہ وزیراعظم صاحب کو کرنا ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی جو میاں صاحب کے آپ نے سٹیٹمنٹ کو کوڈ کیا کہ ہم نے اقتدار کی نہیں اقدار کی سیاست کی یہ بات بالکل غلط ہے کاش کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اقدار کی سیاست کر رہے ہوتے میاں صاحب نے ہمیشہ ان کا ماضی بھراوائے کہ انہوں نے صرف اقتدار کو حاصل کرنے کی سیاست کی خواہ وہ جنرل ریاہ کا رول ہو خواہ وہ آئی جائے بنانا ہو پیسے لینے ہو موطرمہ شہید بنظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے میمو گیٹ کے سکینڈل میں کالی ٹائے پہن کہ ان کو سپریم کورٹ پہنچنا چارٹر او ڈیموکریسی سائن کرنے کے باوجود اقتدار کی سینیٹر صاحب تو وہ بھی تو وہ بھی تو وہ نہیں رہا کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ اقتدار بھی تو ویسا نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں رہا تو میں سوال دوبارہ دور آتا ہوں اپنا پیپلز پارٹی کیا اس حق میں ہے کہ that we should go for an early election اس کا جواب ناظرین میں سینیٹر صاحب سے بریک کے بعد لوں گا اور فاروق حمید صاحب سے اس پر ان کا تذیہ بھی لوں گا وقفے کے بعد ملتے ہیں بھی ایسے فورم پر کھڑے ہوتے ہیں اس دوران وہ صاحب اپنے موں سے انگارے شولے مزائل بمب نشتر جو کچھ بھی اتھیار ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے but when it comes to the matters of his own ministry وہاں پر خاموش اس پر چیرمن سینیٹ نے کس طرح سے اپنے رد عمل کا ازار کیا ترال چہہدری صاحب پر ذرا پہلے وہ دیکھیا آپ نے ستائیس گھنٹے کے لیے سارے کا سارا میڈیا بند کر دیا اتنی سویر سیچویشن تھی and yet you're not willing to make a come and make a statement in parliament چیرمن جانا چیرمن اگر تھوڑا ٹائم نہیں I know it's not your fault میں ذرا بات کرلوں ایک دفعہ اگر وہ کہے تو میں ضرور سٹیٹمنٹ کیونکہ میں ان کی نہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے I have all the respect for you I have all the respect for you you're a very efficient minister you always come to the house you handle your questions very well you do everything وہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے law minister کو resign کرنا پڑا اور the minister is not is not minister concerned is not bothered to come and answer the questions of parliament the prime minister goes abroad that very day is the Riyadh summit more important or what has happened internally in this country more important you are now forcing me into a position which I didn't want to go especially today given that already the civilian government is on the back foot لیکن جو آپ کی strength بن سکتا ہے parliament آپ اس کو کہتے ہیں taking it for granted میں نے کبھی اپنے صافتے کریر میں تلال چودری صاحب کو اتنا خاموش اور اتنا بے بس کھڑا نہیں دیکھا جس طرح میں نے جیئرمن سینٹ صاحب کی جو جب وہ کلاس لے رہے تھے اس دران دیکھا برگیڈیا صاحب صرف دو بڑی اہم باتیں ہیں میں نے ایک تجھے آغاز میں بات کی تھی کہ state machinery کی ناکامی نظر آئی and the consent ministers are are nowhere to be found in parliament specially دوسری بات یہ میں مرسلہ باہب صاحب کے پاس بھی آتا ہوں کیونکہ pertinent question تو اس کا جواب لوں گا لیکن برگیڈیا صاحب early election is an only option آپ کو لگتا ہے جو خان صاحب کی demand جی بسم اللہ رحمان بہت شکریہ علی حضر مجھے دو منٹ دیں میرا خالہ ہمارے جو محترم سیاستدان بیٹھے ہیں وہ کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں بات کھل کے کرنے چاہیے کیونکہ عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تین وجہ کیوں early election ہونی چاہیے number one پاکستان کے عوام کا confidence in the government and the parliament is out ختم ہو گیا number two یہ حکومت جو ہے اس کی اور parliament کی جو moral authority ہے وہ ختم ہو چکی ہے تمام وجہ آپ نے بتا دیئے پہلے number three there is a collapse of governance in Pakistan اور چوتھا point وہ یہ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوازشی صاحب اور ان کی family اور ان کی چند hard liners including marian naros یہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے عوام کو فوج اور عدلیہ کے خلاف insight کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی طرح افرط تفریح ہو اینار کی ہو یہ جو ختم مبوط والا جو related amendment کہتا جو debacle ہوا debacle میں کہتا ہوں یہ اپنی بڑی سازش تھی اس کا end objective یہی تھا کہ پاکستان میں انتشار ہو کیاوس ہو تاکہ فوج عوام کے ساتھ الڈ جائیں اور ایک نئی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہ سمت دیکھیں اس کا صورتحال کیا ہے کہ پی ایم ایل کے ایم ایل نے جو ہے وہ وہ اپنے آپ کو چھپائی پھر رہے وہ نکل نہیں سکتے ہیں پبلک میں میں یہ سمت ہوں عمران خان نے بھی کہا تھا آج سے ڈاکٹر دانی صاحب کے ایک پروگرام میں چند دو تین ہفتے پہلے کی بات میرا خال ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر پی ایم ایل کے ناراض لوگ یہ رضائن کرتے ہیں جو بعض ضمیر لوگ ہیں یہ تمام جو بلنڈرز ہوئے پچھلے تی مینے میں یہ جو امیڈمنٹس دو کی گئی ہیں وہ نااہل والی امیڈمنٹس اور یہ کل والی یہ جو ختم نبوت کے ریلیٹڈ جو معاملہ ہوئے تو اگر یہ بعض ضمیر لوگ آتے ہیں یہ ریزائن کرتے ہیں تو بلکل پی ٹی آئی جو ہے یہ بھی ریزائن کرے گی تو میرے جو محترم بھائی ہیں جو کہہ رہے کہ پرائیم پاکستان کے پاس کنجی ہے نہیں پرائیم شروع شاید خان بھائی وہ تو ایکشنی ڈی فیکٹ پرائیم شروع شریف صاحب ہیں وہ تو سپائن لس دمی پرائیم شر وہ بیٹھے اسلام آباد میں کٹ پتلی پرائیم کریں گے تو ہونا یہ چاہیے بازمی لوگ مجھے پی تردار پرائیم جناب جناب میں روائن کریں میں آپ بتا رہے کیپی پارلیمنٹ کو درام کر رہے خود بخود آپ دیکھیں گے ایک کردار آپ کا بھی تھا مجھے اس پہ ضرور آنا ہے مجھے اس چیز پہ لیکن دکٹر مجھے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہا یہ جا رہا ہے اب تنقید جب آپ پہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی تو آپ ہو رہا تھا اس وقت آپ ریزگنیشن مانگ رہے تھے آپ کو ختم کرنے کے لیے کوئی سلوشن دینا چاہیے تھا آپ کہہ رہے ہیں ریزائن کر دو یہی آپ کہہ رہے ہیں جناب کے ارلی ایکشن ہونے چاہیے جنگ اور کیاس آن ریسٹ آن سیٹینٹی ہر گھلے محلے میں ہو رہی تھی اور جتنا پریشر تھا پاکستان طریق انصاف کے ورکرز پہ اور لیڈرشپ پہ کہ ہم ان جلسے جلوسوں کا حصہ بنے اور ان دھرنوں میں ہم شامل ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان طریق انصاف کی قیادت ایک انگلی کا اشارہ کر دیتی نا تو یہ دھرنہ جو ہے اس وقت ملک کے اندر جس قسم کی میس موبیلیزیشن کا باعث بنتا پھر اس میں افواج پاکستان کے لیے بھی چیلنج بنتا یہاں پہ برگیڈر صاحب جو بات کر رہے تھے ہم نے آوائیڈ کیا ہمیں یہ ملک عزیزہ سیاست باد میں اگر پاکستان طریق انصاف اس وقت باہر آتی تو ملک اپنا جیوغرافیا خطرے میں تھا جس قسم کی حالات پیدا ہو چکے ہوئے تھے وہاں پہ پھر کسی حکومت کا ایشو پیچھر آ جاتا وہاں اس وقت بھی ہم نے اگر سیاست کرنی ہوتی تو اس دن ہم سامنے آکے یہ بات کرتے ہیں کی سیاست آپ ریزگنیشن مانگ رہے ان کی نائلی پہ آج بھی مانگتے ہیں ہم ان کی انکمپیٹینسی پہ مانگتے ہیں ہم ان کے وہ جو نائلی دکھایا نہ ہتے لوگوں پہ ہم اس پہ مانگ رہے ہیں ہم وہ وزیر داخلہ کے رول کو اور علی جو بات امپورٹنٹ ہے 245 کے تحت آئین کے آرٹیکل کے تحت انہوں نے اختیار دیا فوج کو فوج پاکستان کو انہوں نے بلایا اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ریلیجز سینٹیمنٹ اپنے پیک پہتے وہ کرنے ہم میں نہیں کرتا جب دکھر ریلیجز سینٹیمنٹ سینسٹیویڈی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اس وقت ایسی ڈیمانڈ کرنا خان صاحب میں آپ کو یقین میں سنو سنو کس نے یہ قانون چینج کرنے کی کوشش کی کیا یہ زائد حامد نے اپنے طور پر کی کیا یہ اور کسی نے چپ کر دی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یا یہ ایک انٹرنیشنل لوبی کو خوش کرنے کے لیے جس طرح ڈان لیکس انڈین لوبی کے لیے وہ سارا کیا گیا تھا ڈراما اب یہ بھی ساروں کو یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ایک لوبی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ساری کوشش کی گئی ہے جتنا دیر یہ لگاتے جا رہے ہیں یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو اور زیادہ ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے جتنی جلدی سامنے آجائے میرے خیال میں آگے یہ ایشو سیٹل ہو چکا یہ چیز جو ہے وہ شولہ چنگاری بن کری بن کے ختم ہو گیا اب یہ جو باتیں خان صاحب کر رہے ہیں ایک اپشن تھا کہ وہ آئے اور مارشلہ لگائے ایک اپشن تھا کہ وہ جا کے مظاہرین پر گولی چلائے اور تیسرا اپشن تھا کہ وہ نگوشی اٹھ کرے بلکل تھے جب آپ فوج کو بلا رہے ہیں ایک اپشن ہوتا ہے گورنمنٹ آپ کو اٹھ کیلئے بلا رہی ہے جو گورنمنٹ کیا آپ مدد کریں کہ کس بات یا ملٹی اتھارٹیز کو بلا رہے ہیں کہ ہمیں آکر ریسکیو کریں ہم گروہ میں قید ہو گیا وہ ہم نے یہ ارغمال بنا لیا تو اس کا بہترین حلطہ کہ آپ ہزار زار روپیہ دیں ہمیں نہیں وہ زار زار روپیہ جو ہے وہ کسی نا تو وہ اگریمنٹ کہ میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہتے کے بعد آجیں تکہ آپ کا آرگیمنٹ خراب نہ ہو وقت کے بعد اس کا جواب دیجئے گا سینٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گا بریک کے جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے اور فیکٹ فائنڈنگز بتائی جائیں کہ اس کے اندر کس نے چھڑکانی کی اور کون کون ذمہ دار ہے تو یہ تو وہ ہی اگریمنٹ کی جو شکریہ ہم اس کو ری اٹریٹ کر رہے تیس دن کے اندر اندر پبلک کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آقا کا غلام کون ہے آپ کو ارلی الیکشن ابھی سوٹ نہیں کرتے یا آپ سمجھتے ہے قوم کے مفاد میں نہیں دیکھیں علی صاحب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا بس چلے تو یہ جو کرپ نا حکومت ہے اس کو فورا بڑ طرف کیا جائے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مجبوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین و قانون اور کونسٹوشن میں بلیف کرتی ہے میں نے اسی لئے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں وہ آئینی نکات بتائے کہ کیا طریقے کار ہے اس ارلی الیکشن کا ہم نہیں چاہتے کہ آج پی ایم ایل این کی حکومت کو پری میچور لی کسی طریقے سے ڈیسمیس کیا جائے یا کوئی غیر آئینی حربہ استعمال کیا تاکہ کل کو یہی نواز شریف دنیا بھر کے سامنے مظلومیت کرونا روئے سب بینگل لاؤ میکر میری رہنمائی کیجئے گا میں 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 آپ کو میں بتا دیا نا کہ بات یہ ہے کہ ڈسکریشن وہ شاید خاکام آباسی صاحب کے بات ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا بس چلے تو یہ حکومت ختم ہو جائے جس طریقے اس ملک کے ساتھ حکومت نے زیادی کی ہے اور اس طرح اس نحج پہ لے آئے اور ہم تماشی بن کے دی بات ہے لیکن میرا فیکشل کوششن تاتھ میرے فیکشل کوششن کیجئے کہ دیمانڈ کرنا میں لاؤ میکر آپ صرف طلب المانہ سوال ہے دیمانڈ کرنا جو کہ خان صاحب کر رہے ہے کیا یہ بھی ان لاؤ فل اور ان کونس دیکھیں تو ویڈانڈ یو بیکم پار ڈس ڈیمانڈ آپ اس ڈیمانڈ کا حصہ یونی بن جاتے پر دیکھیں علی صاحب ڈیمانڈ وہ کرنی چاہیے جو کہ ایمپلیمنٹ بھی ہو سکے میں کیوں ایسی ڈیمانڈ کروں جو وزیر آدم صاحب ماننی نہیں آپ کریں وہ مان جائیں ہماری حکومت کو چلنے نہیں دیا میری بات کمپلیٹ ہونے دیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف موقف اس لئے ڈیفرن ہوتا ہے ابھی بریگیڈی صاحب نے بات کی کہ پارلیمان اپنی مورل آثورٹی کھو چکا ہے میں بات کو بڑا سٹرونگلی کنڈیم کروں گا پارلیمان یا کونسٹوشن کبھی اپنی مورل آثورٹی نہیں کھوتی یہ حکومت نے مورل آثورٹی کھوئی ہوگی قوم کو گمران نہ کریں یہ جو کرپ نائل حکمران ہے جن کو عوام ہی نکالے گی جس ترہ انیس سو نینیانوے میں موقع دیا گیا we founded the constitution we never prigad poussah your response for the senator let me respond to what آپ آپ سنیٹا آپ ساہی ہیں کیا کیا آلاد جس بارتی نہ حرب نہ اہل شکس کو باری ہی دیو نا آپ سمجھ کہ یہ پاکستان آب نیس چیز کو خر کر لیا نمبر ایک یہ سٹگمہ ہے پارلیمنٹ کے اوپر نمبر ٹو یہ ختم موبوت والا جو سارا فیاسکو ہوا ہے جو سادش ہوئی ہے آپ کے خواب میں ات کے بعد کوئی مارل آتھارٹی رہتی ہے نہیں اس مارل آتھارٹی کی مجھے کوئی گیج بتائیں یہ تو اصولو تو اصولو تو ابھی ہی چیز کا ایک پہمانہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایسا پہمانہ جس سے آپ نے یہ جج کر لیا کہ پارلیمنٹ مارل آتھارٹی کھو چکی ہے گورنمنٹ کھو چکی ہے کانسٹیوشن کھو چکا ہے مجھے کوئی گیج بتائیں اس کی جب پارلیمنٹ ایسی لیجسلیشن کرے گی جو کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کی فاؤنڈیشن کو ہلاکے رکھتے ہیں جو ملک میں اینارکی کریٹ کرے تو اس پارلیمنٹ کی کیا مارل آتھارٹی ہے کمال ہو گیا اور دوسری بات علی حیدر سنیں میری بات سنیں پیپلز پارٹی کی آپ بات نہ کریں پیپلز پارٹی ڈبل گیم ٹپل گیم کھیلنے والے لوگ ہیں یہ ان کا اجنڈا اور ہوتا ہے بہائنڈ دا سینڈ یہ اور کر رہے ہوتے ہیں پبلک کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں نمبر ٹو جہاں تک پی ایم ایلین ہے پی ایم ایلین اس ایمینڈمنٹ کے بعد ختم نموت والے کیس میں اس کے بعد اگر اس وقت کوئی پارٹی ہے میری نظر میں جو کہ بالکل تیار ارلی الیکشن کی وہ پی ٹی آئی ہے یہ باقی دو رو پارٹی سے چاہیں گے کہ دو سال کی ایلیکشن جو ہے میں پوچھوں گا آپ کی آپ پی ٹی آئی کب جوئن کر رہے ہیں میں بریک کے بعد پوچھوں گا آپ اس پر قویق سا ریسپونس دے دیں آپ نے کہا کہ کیا گیچ ہے کیا کرائیٹریہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جس پہ آپ یہ جانتے ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے اپنی مورالیٹی کھو چکی ہے سب سے پہلی اس کو جانچنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ ان کا کنڈکٹر ہے ان کی پرفارمنس ہے میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں بریک لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہیں مجھے تھوڑا سنا اس چیز پہ کلیریٹی دے دیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن بھلے ہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیس دن میں تحقیقات ہونی چاہیے لیکن آپ کے لیڈر کا اس بات پر زور دینا اور اس طرح زور دینا کہ ایک دفعہ آپ گورنمنٹ پر زور دیں آپ پارلیمنٹ میں اس پر بات کریں اس طرح سے پریس کنفرسز کرنا اور یہ جو آپ ایک وہ انوشی رہوان صاحبہ والی بات جو بتا رہی ہیں اس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ ریلیجس سنٹیمنٹ دوبارہ اُبھر جائے لوگوں کا جو بڑی مشکل سے تھنڈا کیا ہے یہ ایک نئے فتنے کو جنم نہیں دے گا نہیں کوئی تھنڈا نہیں یہ ہوا وہاں جو حتم نبوت کی عقیدے پر مان رکھنے والے لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہیڈن ایجنڈ ایجنڈے کے تحت یہ ایک انٹینشنل کانسپریسی کی ہے اور اس کانسپریسی کے جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ وارداتی ہے جو ہے وہ واردات آلہ واردات تھا اسریفہ ہو نہیں گیا آلہ واردات تھا زاہد حامن اس کے پیچھے جو سوچ کار فرمائے مائنڈ سیٹ ہے وہ نواز شریف ہے اور وہ نون لیگ کے اندر بیٹھے وہ زمدران ہے تو مائنڈ سیٹ جب وہی ایکسرسائز کرتا جائے گا یہ ساری تو کٹ پتلی ہیں تو آپ شترینج کے مورے بے شک شترینج سے اٹھا دیں جب تک وہ باکشہ بیٹھا ہے یہ نواز شریف کو کیا فائدہ ہے اس نواز شریف کو یہ فائدہ کہ خواہجہ اصف صاحب کو کیا فائدہ تھا کہ جب وہ اپنے آفیشل وزٹ پہ گئے امریکہ تو وہ ایک سپیسیفک سیکٹ کے لوگوں سے ملے انہوں نے ان کے عزاز میں کھانے دیے نہیں نہیں وہ کہتے ان انٹینشنل تھا ایک شخص مجھ سے آکے مل لے اگر ہاتھ ملالے مجھے کیا بتا ہے نہیں نہیں وہ ایک شخص نہیں تھا وہ ایک شخص نہیں تھا وہ پورا ایک کور گروپ تھا اور کمیونٹی تھی اور انٹینشن یہی تھی تو فسیلیٹیٹ گورنمنٹ اور ٹو ڈسکس اپ کمنگ فردر فسیلیٹیٹیٹ ہمیں اس وقت قطن پاکستان تحریک انصاف اس ملک کو پورا مند دیکھنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں جمہوریت دیکھنا چاہتی ہے جمہوریت کا تسلسل دیکھنا چاہتی ہے اور عوام کے ووٹ سے حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تبیر ہوتا دیکھنا چاہتی ہے اس کے علاوہ کوئی چور دروازہ کوئی خام کسی بادمنی کا نہ حصہ بنے کیا یہ بس قائم رہیے گا اس بات پر انشاءاللہ سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب سر یہ یہ ڈیمانڈ ہے خان صاحب کی جس کو میں نے انگل پیش کیا اور یہ میرا اپنا انگل نہیں ہے میں نے کہیں اور سیکریٹسزم سنا کہ اب خان صاحب ایک چیز جب سیٹل ہو گئی زائدہ محسوس نے ریزگنیشن دے دیا اس کے بعد دوبارہ اس پر زور دینا اس مددے کو اچھالنا آپ کا سمجھتے ہیں ضروری ہے یہ آپ غالباً سن نہیں پا رہے مجھے صحیح طرح سینیٹر صاحب چلیں اس کو فکس کی جگہ سینیٹر صاحب تک میری آواز صحیح طرح نہیں جا پا رہی ہے برگیڈی صاحب میں صحب دوبارہ ابھی کے پاس آتا ہوں یہی سوال جو میں نے محترمہ سے کیا تھا کہ اب اس اشیو کو دوبارہ اچھالنا صحیح رہے گا نہیں میرا خیال ہے دیکھیں یہ جب سے یہ ہوا ہے معاملہ سارا ہم تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ایک کمیشن بنانا چاہیے یہ راجہ زفر الحق صاحب کی ریپورٹ جو ہے نا یہ سب آئی واش ایک کور اپ ہوگا ایسی وقت ضائع کرنے والی بات ہے اپنا بھی اور ہمارا بھی اور کمیشن بنے جو کہ یہ تمام ایسپیکٹس آف دیس پروپ کرے ڈیپ میں یہ کیسے ہوا تھا کن کے کہنے پر ہوا کیا تانے بانے تھے اس میں فورن ہینڈ کیا تھا اور لوکل فسیلیٹیٹرز کون تھے یہ تمام چیزیں سازش ایکسپوز ہونی چاہیے اور میں سمتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی نے بڑی ویگلی بات کی ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک کوری ہونی چاہیے بھائی انڈیپینڈنٹ ایک کوری سے کیا مطلب آپ کا کھل کے آپ بات کریں کہ بھائی کوئی کوری ہونی چاہیے یا جا جفتی ہائی کورٹ لیول پر ہونی چاہیے جا جفتی سپریم کورٹ لیول پر ہونی چاہیے کھل کے بات کریں تو میرا خواہد ہے یہاں پہ بھی پیٹی چلے وہ بات تو کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ گارڈڈ ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے کھل کے بات نہیں کریں بڑے کلیر لیں مارے لیڈرشپ کی وی این بہت ڈیفائنڈ ہے فوکسٹ ہے اور ٹارگیٹڈ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کو ڈیوائیڈ کرنا ہماری پالیسی نہیں ہے ہم قوم کو منتشر قوم کو جو لیڈر ہوتا ہے وہ بکری ہوئی قوم کو کٹھا کرتا ہے عمران خان صاحب کسی طرح بھی ان کو یونائٹڈ رکھ کے اس معاملے کی تحت تک بھی جانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ڈاکزن ہی ہو جائے چوری ہو جائے واردہ تو ہو جائے تو آپ ملزم تک نہ پہلیں اس کے کوئی کیوز کو پکڑ لیں اور آپ کہیں جی کہ دیمانڈ آگے چل کے کیا رنگ لاتی ہے یہ بتائیں گے ہمیں وقت چکے ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت بیٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین دیجئے اجازت اللہ نگے پاک